ویڈر اینڈ کلائمٹ موسم کے بارے میں پیش کوئی کی جا سکتی ہے جیسے آج بارش ہوگی یا نہیں اور پھر مثال کے طور پر اگر نورڈن ایریاز گھنے پھنے جا رہے ہیں تو کیا ادھر برف باری کا امکان تو نہیں کیونکہ اگر برف باری ہو گئی تو ٹیبلنگ میں مشکل ہو سکتی ہے خاص طور پر ایسے علاقے جہاں موسم زیادہ سخت رہتا ہے جیسے کہ شدید تیز ہواوں کا چلنا ہاریکینز، سائیکلونز وغیرہ کا آنا یا پھر سنو سٹرمز کا آنا ایسے سخت موسم کے آنے سے پہلے کی گئی پردیکشن کسی بھی آنے والی تباہی سے بچنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں اور یہ سب فیصلے ہم تب ہی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس پروپر ویدر فورکاسٹ موجود ہو ویدر فورکاسٹنگ کی بھی مختلف اقسام ہے جیسے کہ شارٹ ٹرم ویدر فورکاسٹنگ جس میں اگلے کچھ گھنٹوں سے لے کے چند دنوں تک کے لیے ویدر فورکاسٹ کیا جاتا ہے پھر میڈیم ٹرم ویدر فورکاسٹنگ تین سے سات دن کی فورکاسٹنگ ہے جبکہ لانگ ٹرم ویدر فورکاسٹنگ میں کچھ ہفتوں سے لے کر کچھ مہینوں پر کے لیے ویدر فورکاسٹ کیا جاتا ہے مگر یہ لانگ ٹرم ویدر فورکاسٹنگ شارٹ اور میڈیم ٹرم فورکاسٹنگ سے کم بھی ریلائیبل ہوتی ہے پھر سپیشلائز ویڈر فورکاسٹنگ آتی ہے جو کہ خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے جیسے کہ مریل فورکاسٹنگ سمندر میں رہنے والے موسمی حالات کے بارے میں پیش ہوئی سکتی ہے کلائمٹ فورکاسٹنگ کا درانیاں سب سے لمبا ہوتا ہے جو کہ منت سے لیٹے ڈیکٹس تک ہو سکتا ہے جس میں دنیا میں ہونے والی محولیاتی تبدیلیوں سے اگاہی اور اس کی وجہ سے ہونے والے اثرات شامل ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور فورکاسٹنگ ہے جسے پروبیبلیسٹک فورکاسٹنگ کہتے ہیں یہ ایسی فورکاسٹنگ ہے جو پریڈکشنز کو پروبیبلیٹیز کے حوالے سے پیش کرتی ہے نہ کہ سپیسیفک آؤٹکمز کے طور پر مثال کے طور پر اس کی بجائے کہ سیدھا کہہ دیا جائے کہ کل بارش ہوگی کہا یہ جاتا ہے کہ کل بارش ہونے کے ستر فیصد امکان ہے یہ پیشگوئی بارش کے ہونے کے امکان بتاتی ہے اور پھر کل درجہ حرارت پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ سے پچیس ڈگری سینٹی گریٹ کے درمیان رہنے کی توقع ہے اور یہ نائنٹی پرسنٹ کانفیڈنس کے ساتھ کہا جا رہا ہے یہ پیشگوئی درجہ حرارت کی ایک حد فراہم کرتی ہے بجائے اس کے ایک سپیسیفک ٹیمپریچر بتائے ہن ایک ٹائپ کے اپنے اپنے مقاصد مجود ہیں اب چاہے وہ انقریب آنے والے موسم کے بارے میں معلومات دینی ہو یا مستقبل میں دور کہیں ہونے والے موسم کے بارے میں بتانا ہو لیکن یہ ویدر فرکاسٹنگ ہوتی کیسے ہیں میٹیریل آجزز بہت سے ایڈوانس ٹوز اینڈ ٹیکنالوجیز کی مدد سے آسمان کے مختلف حصوں سے کٹھی کی گئی معلومات کی بیس پر ویدر فرکاسٹنگ کرتے ہیں ایک انٹرسٹنگ ٹیکنیک آسمان کی مختلف بلدیوں پر ویدر بلونز کو چھوڑنا ہے کیونکہ اپنے ساتھ ایک دیوائز ریڈیو ساؤنس لے کر جاتے ہیں اور اس دیوائز میں سنسر لگے ہوتے ہیں جو کہ مختلف ویڈنگز جیسے کہ air pressure, temperature اور relative humidity کو نا صرف record کرتے ہیں بلکہ اسے ریڈیو سگنلز کی مدد سے ویدر سٹیشنز پر لگے انسٹرومنٹس پر transmit بھی کرتے ہیں ڈیٹا ملنے کے بعد میٹیریل آجزز اس ڈیٹا کو ڈیفرنٹ ٹولز کی مدد سے انالائز کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم ایک graph بناتے ہیں جو کہ بڑھتی ہوئی height کے ساتھ temperature اور humidity کا comparison کرے گا جیسے جیسے ہم ہوا میں اوپر کو جاتے ہیں ہوا ٹھنڈی ہوتی جاتی ہے مطلب کہ temperature ٹھنڈا ہوتا جاتا ہے جبکہ humidity کی بات کریں تو جہاں جہاں humidity کی line temperature کی line کے قریب ہوگی تو اس بات کی indication ہوگی کہ ہوا میں water vapors بہت زیادہ ہیں یا یہ کہلیں کہ humidity بہت زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے humidity کی line temperature کی line سے دور ہوتی جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ہوا میں water vapors کم ہیں آسان الفاظ میں کہیں تو ہوا بہت dry ہے weather forecasters ریڈیو سونڈ سے ملنے والی readings پر بننے والے انہی graphs کو study کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم اگر اسی graph کو study کریں تو ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہوا میں تھوڑے نیچلے درجے پر نمی زیادہ ہے لیکن جیسے جیسے ہم اوپر جاتے جا رہے ہیں ادھر نمی موجود نہیں ہے یہ چیز weather forecasters کو alert کرتی ہے کہ بارش یا برہبائی ہو سکتی ہے لیکن weather forecasting صرف temperature اور humidity کی بیس پر نہیں جاتی weather forecasting میں اور بھی بہت سے factors ہیں جو کہ یہ role play کرتے ہیں جیسے کہ air pressure, precipitation, wind speed, wind direction ان factors سے related بے تہاشا data پوری دنیا کے مختلف حصوں سے اکٹھا کیا جاتا ہے اور تمام data کو super computers میں feed کیا جاتا ہے super computers اس سارے data پر numerical weather prediction یعنی NWP models کے through analysis perform کرنے کے بعد atmosphere کی مختلف readings کو ایک ایسی شکل میں بنا کر دیتے ہیں جس کو study کرنے کے بعد weather forecasters یہ predict کرتے ہیں کہ ایک خاص جگہ پر future میں کس طرح سے weather ہوگا اس سارے data اکٹھا کرنے کے لیے صرف weather balloons کا ہی نہیں بلکہ مختلف satellites کب ہی استعمال کیا جاتا ہے جو مختلف اوقات میں مختلف جگہوں کی readings transmit کرتی ہے اور اس کی بیس پر weather forecasting کی جاتی ہے ویڈیو میں جو factors بتائے گئے ہیں اس میں air pressure بہت بھی important factor ہے کسی بھی جگہ موجود low air pressure اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ادھر بارش ہو سکتی ہے جبکہ high air pressure بارش کی possibility کو کم کر دیتا ہے اس طرح ہوایں بھی ہمیشہ high air pressure والے region سے low air pressure والے region کی طرف travel کرتی ہیں air pressure کی measurement ایک simple سے instrument barometer کی مدد سے ہوتی ہے اور یہ simple سا instrument آپ easily گھر پر بھی بنا سکتے ہیں اور ہوا کی direction کو پتہ لگانا تو نہایت احسان سے بات ہے کسی بھی ہلکی سی چیز کو ہوا میں وشال کر اس پر زمین پر گرنے کا انتظار کریں اور آپ کو ہوا کی direction خود و خود بنا لگ جائے گی data collection کے لیے weather budgets satellites کے علاوہ weather redards remote sensing technologies بھی استعمال کی جاتی ہیں وقت گذرنے کے ساتھ ساتھ weather forecasting بھی reliable سے reliable ہوتی جا رہی ہے اور تو اور آپ artificial intelligence اور machine learning بھی بہت اس میں contribute کر رہے ہیں تاکہ اسے مزید reliable بنایا جا سکے اور کسی بھی سخت موسم کے خطرات کے بارے میں پہلے سے ہی لوگوں کو مطلع کیا جائے تاکہ وہ تمام طرح حفاظتی انتظامات پر خود کو اور دوسروں کو محفوظ کر سکے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں and hit the bell icon